بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت موجود ہیں جنہیں کشمیر کے ایشو پہ بولنے کی وجہ سے انڈیا کے ایک ٹیلیوین نے جو بہت بڑا دیکھا جانے والا ٹی وی چینل ہے اس نے دہشتگرد قرار دیا ہے سب سے پہلے تو میں جناب شہیر سیالوی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں تکبیر نیوز سٹوڈیو میں تو کیا آپ واقعی دہشتگرد ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے اور انسان اگر سچائی پر مبنی بات کرتا ہے دیکھیں مجھ سے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ ایک پیس آف پیپر میں آپ کے پاس لیا ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ اس پہ چار پڑوسیوں کے سگنیچر ہیں لہٰذا جو آپ نے میرا گھر اپنے قبضے میں لیا وہ مجھے واپس دے دیں کیا آپ دیں گے آپ کہیں گے پیس آف پیپر میرے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے انٹمین انلس میں آپ کے اگینسٹ فورس یوز کرتا ہوں اور آپ کو زبردستی وہ قبضے والے گھر سے نکالتا ہوں تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور جب بھی ہم نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بات کی کہ جناب جو کشمیر کے مجاہدین ہیں جو بغیر تنخواہوں کے پاکستان کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں ان کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ ڈس آن کر رہے ہیں وہ آپ سے فنینشلی کوئی سپورٹ نہیں مانگ رہے ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں پاکستان ہمیں تھپکی دے تو ہم اگر اسے تھپکی دیں یا ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں تو ہم سے پہلا سوال کی جاتے ہیں جہاد کی بات کر رہے ہیں دہشت کر دیں انتہا پسند دیں بھئی میرے نبی جہادی تھے صدیق اکبر جہادی تھے عمر فاروق جہادی تھے عثمان غنی جہادی تھے حیدر کررار جہادی تھے حسن حسین جہادی تھے ٹیبو سلطان محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی سب جہادی تھے ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں we should be proud of it اور ہمیں اپنا نیریٹف کشمیر کے معاملے میں strong لکھنا ہوگا ہمیں اپنا موقف جو ہے ہمیں بتانا ہوگا دنیا کو کہ برہان وانی یا ڈاکٹر منان وانی یہ پڑے لکھے نوجوان پی ایس ڈی سکالرز جن کو آپ شہید کرتے ہیں یہ حقیقی مینوں میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس بیس پہ ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں یا انتہا پسند کہتے ہیں تو یہ لیبل ہمارے سرکت آج ہے جی تو شہید صاحب آپ نے کشمیر کی حوالے سے بات کی کشمیر کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آج سے نہیں عرصہ دراز سے بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں تحریک آزادی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بروہان وانی کا نام آیا اور بہت سارے پڑھے لکے نوجوان جو ہیں وہ اس سلسلے میں انوالو ہوئے انہوں نے لیڈ کیا لیکن کچھ عرصے سے پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کا جہاد کی جو بات تھی مطلب وہ کو کمپرومائز ہو گیا ہے یا کہ کوئی مسئلت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک آزادی جو ہے اس کی سپورٹ ایز ایز جاری ہے دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں تو وہ معذرت کے ساتھ آپ کے پھوپی کا بیٹا تو ہے نہیں اس کی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی اس کی کوئی شرائط ہوں گی جب میں کسی کو کرزہ دیتا ہوں تو میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے جوتے بھی پالش کرے میری گاڑی بھی صاف کرے اور پھر میں اسے ٹھوٹا مار کے پھینک دوں تو چونچران نہیں کرنا چاہئے یہی حال ہے کہ جب ہم کشکول لے کے جائیں گے ہر دوسرے ملک کے سامنے یا آئی ایم ایف کے سامنے پہلی بات کی جائے گی آپ نے ریسنٹلی کیا نہیں دیکھا نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس میں انٹرنیشنل پریشر میں آ کے کیا ہم نے فیصلے نہیں کیے جب قوم کا مستقبل انٹرنیشنل پریشر میں آ کے ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائے اور کس طرح آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ قوم اٹھ کے کشمیر کی بات کرے گی قومی سطح میں میں کہہ سکتا ہوں ہم بحیثیت نیشن کام کر رہے ہیں گورمنٹ سے میں پچھلی دو تین گورمنٹ سے لے کے اور اس گورمنٹ سے بھی بہت زیادہ مایوس ہوں کہ جب تک آپ کشکول لے کے ان کے آگے بیٹھے رہیں گے اور آپ گھٹنے ٹیکتے رہیں گے وہ آپ کی بیٹی کو بھی لے جائیں گے اور آپ کشمیر کی بات کس مو سے کریں گے آپ چیمپین بن رہے تھے کتنے عرصے تھے ناموسی رسالت کے کیس میں ہالینڈ والے معاملے میں آج ہم لوگ کس مو سے انٹرنیشن لیول پہ جا کے ہالینڈ کا کیس لڑیں گے کہ وہاں پر گریٹ ویلڈرز کو سزا دی جائے یا قانون سازی کی جائے وہ تو ہم پہ مو پہ چپیڈ ماریں گے کہ آپ کی اپنی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا آپ کی اپنی عدالتوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا باعزت طور پر بری کیا اسی طریقے سے کشمیر کے کیس کو دیکھیں جتنے لوگ کشمیر کی فیڈم مومنٹس کے لیے کام کر رہے تھے پاکستان میں کیا انہیں نظر بند نہیں کیا گیا کیا انہیں انٹرنیشن لیول پہ آپ کے سابق وزیر خارجہ صاحب خواجہ آصف صاحب نے نہیں کہا کہ ان لوگوں سے پاکستان کو خطرہ ہے جب پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا تو جو تھرڈ کلاس سیاست آنے معذرت کے ساتھ وہ تو ملٹ سے بھاگ جائیں گے لیکن یہی وہ مجاہدین ہیں جو بغیر تنخواہوں کے آپ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں یہی وہ مجاہدین ہیں جن کو آپ ڈس آن کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دفن ہوں گے تو پاکستانی پرچم میں ہوں گے یہی وہ مجاہدین ہیں جن پر ترہ ترہ کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی لوگ پاکستان کے نام کو تو کہتے ہیں جی تو پرندے مار دے سنو سنوبر مار دے تیری مرضی جس کو دہشتگرد کہہ کر مار دے مگر ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر کے لشکر مار دے آپ نے بات کی آسیا کے کیس کے حوالے سے انٹرنیشنل پریشر کی لیکن یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں تو انٹرنیشنل پریشر کہیں جو ہے وہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا آپ یہ دیکھیں کیا اس سے پہلے دو بار سزائے موت نہیں سنائی گی اسے اگر سنائی گئی آٹھ سال جیل میں رکھا تو ان ججز کو پکڑے ہیں بھئی کیوں سنائی لیکن وہ تو ایک کورٹ کا ایک پروسیجر ہے اگر اس طرح وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور اکثر ہوتا ہے اس طرح تو پھر وہ سارے کیسز میں پچھلے ججوں کو پکڑیں گے لٹکائیں گے دنیا کی تیروں کا رخ کس طرف ہے کیا آسیا کا کیس اتنا بڑا کیس تھا کہ گریٹ ویلڈرز جو گستاخانہ خاکوں کا کامپیٹیشن کر آ رہا ہے وہ خوشی منا رہا ہے اس کی رہائی کا سن کے اور پھر وہ صفح ماتم بیش گئی جب پتا چلا اس سے دوبارہ گرفتار کیا گیا کیا یہ باتیں نہیں چلیں کہ یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اس کی رہائی کے بعد کیا یہ خبریں نہیں چلیں کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جشن منایا گیا آپ نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کیا امریکہ نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمارے مو پہ ایک اور چپیڑ نہیں ماری کہ دس اس ناٹ انہف خیر مقدم کرتے ہیں دس اس ناٹ انہف ان کے ریلیجیس افیرز کی پریس ریلیز دیکھیں امریکہ کے اس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ چالیس آپ نے ٹو نائنٹی فائیو سی میں جو گلٹی پروو ہو چکے ہیں ان گستاخوں کو جیل میں رکھا ہے جن میں ایک اسی سال کا بابا ہے بچارہ بڑا مظلوم ہے اس کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے یہ چیز انہوں نے لکھی امریکہ نے ان کو بھی رہا کیا جائے دو مور دو مور یہاں باجوڑ میں ہمارے بچوں کو مارو دو مور اچھا جی اغوانستان کا رستہ دے دو دو مور بھئی یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے کم از کم ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں آج آپ اغوانستان کے خلاف بات کریں گے مسلمان کو مسلمان سے لڑوائیں گے آپ کو نہیں روکا جائے گا کہا جائے گا نمک حرام ہے بولو ایران کی خلاف بات کریں گے نہیں روکا جائے گا کہا جائے گا نمک حرام ہے بولو لیکن امریکہ کے خلاف کیا ایک دن کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بات کریں اگلے دن اس کو مسجد سے نکالا نہیں جاتا کیا امریکہ کے جو ریاستی دہشتگردی ہے پوری دنیا میں مچائی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ کوئی بندہ بولے کیا اگلے دن بچارہ منظر سے غائب نہیں ہو جاتا کہ ہم کس کی غلامی میں ہیں ستر سال پہلے ہمارے قائد عاظم نے غازی علم الدین کا کیس نہیں لڑا تھا واضح یا مولوی واضح یا پیر کیا علامہ اقبال نے غازی علم الدین دیفنس کمیٹی نہیں بلائی کیا وہ مولوی یا پیر تھے بھئی یہ معاملہ علماء یا مشایخ کا نہیں پوری امت کا معاملہ ہے ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہر مکتبہ فکر کا معاملہ ہے اور نامو سے رسالت پر امت کا اجماع ہے اس پہ کسی قسم کا کامپرومائز نہیں وہ تو سینٹ کا بھی بیان آیا ہے کل سینٹ سے ممبران نے بھی کہا جس پہ کوئی سمجھاتا نہیں کریں گی وہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے وزیر بھی کہتے ہیں ایون کے جوڈیشری بھی وہ یہی کہتے ہیں وہ تو سارپ کی امان کا معاملہ ہے دیکھیں یہی باتوں کو ہیر پھیر کر کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ تو یہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں ہماری عمر نہیں ہوگی جتنے عرصے سے یہ سیاست کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ فیصلہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہی آیا ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو تین دن جو پاکستان بند رہا اس کے بعد فیصلے واپس لینے کی بات کی گئی یا نظر سانی کی بات کی گئی تو کیا یہود و ہنود کو آگ نہیں لگی ٹویٹر کھول کے ابھی چیک کر لیں تو کفار کی یا باطل کا تیر جس طرف ہوتا ہے کیا وہ حق نہیں ہوتا سوال پہت سمپل سے ہے یا پھر آپ پرانے ججمنٹس کو نکالنے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیوں آپ نے انہیں پہلے واجب القتل قرار دیا کیوں سزائے موت دی یا پھر ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کیوں بری کر دیا دونوں میں زمین آسمان کا فرق اچھا یہ کیس ایسا ہے جس پہ بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ہماری ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایک طرف ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں بہرحال اس کو ہم چھوٹا طبقے کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹا طبقہ تو وزیراعظم صاحب نے کہا ہے نا وہ حقیقت جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے ہمارے پاس جو فیڈ بیک آتا ہے جو لوگ ہمیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں جتنی ہمارے پاس نیوز آ رہی ہیں جتنی ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ چھوٹا طبقہ ہے یا ایک جو ہے بڑی جماعت ہے اور ایک بڑا جو سواد عظم کا آپ کہہ سکتے ہیں حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ منصلے سواد عظم سے مجھے یاد آیا جنرل ہزیا کا ای ڈی سی تھا سواد عظم سردار عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ لے سردار عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ لے کے پاس ای ڈی سی تشریف لائے جنرل زیا مرہوم کے نیازی صاحب آپ بہت زیادہ تحریکوں میں شامل حال ہیں خدا کا واسطہ قوم پہ رحم کریں اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروض پہ تھی تو آپ اس طرح نہ کریں بیٹا میں تو کروں گا اس طرح نیازی صاحب do you know I am in uniform and we are running the state and you are under the state تو نیازی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا بیٹا well I was in uniform when you were in liquid state and then جب کمرہ عدالت میں لے کے جائے جاتا ہے جج نے اسے کہا نیازی تم ہر تحریک میں آگے آگے ہوتے ہو تو انہوں نے وہاں بھی اسے کہا کہ بیٹا آپ جس کرسی پہ براجمان ہیں آپ اس کرسی پہ نہ ہوتے آپ کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے اگر نیازی تحریک ہے پاکستان کی تحریک میں شامل حال نہ ہوتا اگر نیازی کو کیوں کہا گیا قائد اعظم نے کہ ان جیسے نوجوانوں سے پاکستان بنا ان جیسے نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا آپ کے مسلم سٹوڈنٹ فیڈیشنز کے بانیان میں سے وہ ہوا کرتے تھے آج ہم ان کو بھی بھولا بیٹھے ہیں خیر ان کا نام بھی شاید ہماری قوم اس سے آشنا نہ ہو خیر کہنے کا مقصد یہی ہے اگر حق اور سچ بولنے سے آپ کا رزق رکھتا نہ تو میرا رزق چھ سات سال پہلے کا رکھ چکا ہوتا تو قوم سے یہی اپیل کروں گا نوجوانوں سے سچ گوئی حق گوئی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے اور یہ جو ناموسے رسالت کا معاملہ ہے یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ آپ کے ملک کی اسلامی کا ایڈیولوجی کے دفاع کا معاملہ ہے اس پہ اگر کامپرومائز کیا تو میرا خیال ہے پاکستان بننے کا کوئی اور جواز رہی نہیں جاتا پیچھے شاید صاحب آپ یہاں پہ میں تھوڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا جی بڑا سٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اور حق کوئی بے شک کوئی شک نہیں کیا اب کچھ عرصے سے جو شدت پسندی ہماری گفتگو میں آئی ہے ہمارے کچھ قائدین پہ آپ پہ بھی ایک اتراز آلتا ہے آپ پہ بہت بڑی فالورشپ ہے آپ کی لوگ ینگسٹرز آپ نے جو مطلب وہ اپنی ایسوسیشن کنظیم بنائی ہوئی ہے اس میں بھی شامل ہیں اور سوشل میڈیا بھی آپ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں اٹ مینز کہ یو آر لیڈر تو لیڈر کو کیا پولائٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بہت سارے لیڈرز آئے جو بہت پولائٹ تھے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں اور بہت سارے لیڈرز بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کیا یہ لہجے کی سختی جو ہے یہ ضروری میرے خیال سے دو تین ایسپیکٹ سے جواب دینا چاہوں گا یہ اور طرح سے بات سنتے ہی نہیں میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے اور پھر یہ پیار محبت کی بولی سمجھتے نہیں ہیں اسے بہت لائٹ لیتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ مری کس بات کو سخت لیا جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اگر وقت پہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج کے پی کے کہا یہ حال نہ ہوتا کیا یہ سخت بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ وقت پہ جس دن ہندوستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبوشن کا سٹے آرڈر لیا اس کے اگلے دن ای پی ایس پشاور کے سامنے اسے چوک پہ ٹانگ دیا جاتا تو ہم دنیا ہمیں بغیرت نہ کہتی کیا یہ سخت بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ جس دن باجوڑ میں میرے ڈیٹھ سو بچوں کو شہید کیا گیا مدرسے میں ماسون بچوں کو وہ انٹرنیشنل خبر کیا نیشنل خبر بھی نہیں بنی جہاں ہر دوسرے دن فاتا میں جان اٹیک کیا گیا اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائے کو روک دیتے غیرت کا جذبہ دکھاتے اور ان کے کنٹینرز کو آگ لگا دی جاتی تو آج اغوانستان اور پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا کیا یہ سخت بات ہے حقائق پر مبنی بات کوئی بھی اگر ہیر پھیر گھما پھر آ کے اگر نہ کی جائے ہماری قوم کو پتہ نہیں کیوں وہ چیز شدت پسندی لگتی ہے یا سخت بات لگتی ہے مجھے آپ بتا دیں وقت پہ ختم نبوت کے غداروں کو ان کا تیعن کر لیا جاتا ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا کیا مجھے فیضاباد سے آر جنازے اٹھانے پڑتے وقت پہ اگر اس طرح کے فیصلے ایک چوڑے چمار کو اگر وہ ہو چکی ہے اس پہ فرد جرم آئد ہو چکا اسے پانسی کے پندے پہ لٹکاؤ جو بیس بائیس شہادتیں اس کے بعد دیں اتنی بڑا کیس طویل عرصے تک چلا ایک گورنر کا قتل ہو گیا ایک مانوروٹی منسٹر کا قتل ہو گیا وہ بھی گورنر کو میں بلکل ڈیفنڈ نہیں کروں گا کسی بھی ماملے میں لیکن وقت پہ اسے پانسی دے دی جاتی اتنا بڑا مسئلہ بنتا نہ آپ آئی ایم ایف کے چند ارب روپے کہ لون کے پیچھے ملک کے خرموں کا خسارہ کرا بیٹھیں تو میرا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ فیصلے وقت پر ہونے چاہیے بروقت فیصلے برزورد کہتے ہیں اسٹیشن ٹائم سیف نائن تو میرے خیال ہے بروقت فیصلے آپ کو ملک کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں یہ اگر شدت پسندی ہے تو میں کیا کر سکتے ہیں آپ نے دو تین مرتبہ آئی ایم ایف کا ذکر کیا آپ مختلف یونسٹریز میں لیکچوز بھی دیتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں جب پی ٹی ای گورنمنٹ میں نہیں تھی تب یہ لوگ آئی ایم ایف کے خلاف بہت گفتگو کر دیتے لیکن جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو مجبوراً انہیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا ہے سعودی عرب بھی جانا پڑا ہے چینہ بھی جانا پڑا ہے تو کیا گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ہم نے اپنا وہ حال کر لی ہے ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے کہ اب بھی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پھر وہی بات آتی ہے وقت پہ اچھا فیصلہ کیا جاتا قوم کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جب مشرف صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ ہمیں رستہ دیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اغوانستان کے لیے رستہ دیجئے فضائی اڈیر دیجئے اور ہمارے ٹینکرز کو گزرنے کے لیے رستہ دیجئے نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو ہم نے کہا اسی توڑے نوکر توڑے پیراندی خاک جڑی ہے وہ ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے آپ ہمارے سرتاج ہیں ہم آپ کے خادم ہیں یہی کچھ کہا نا دے دیا رستہ وقت پہ کیا اچھا ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے دیفنس آنیلیس سے کہ جناب تب کیوں گھٹنے ٹیکے وہ کہتے ہیں امریکہ سے لڑتے ہم سوپر پاور تھا تم اسی قابل لے جاتے کہ دیواروں پہ جو ہے وہ امریکہ مردہ بار لکھتے لڑائی کے سرے کرتے تو میرا سوال یہ ہے کیا رشیہ سوپر پاور نہیں تھا جس سے ہم نے لڑ کے ترکمانستان تاجکستان کزاکستان کرگستان عزبکستان چھ سات آٹھ ٹکڑے کر دی ہے رشیہ کے کیا سوپر پاور نہیں تھا ہاں امریکہ کی مدد سے کی ہے لیکن کیا چائنہ چلے چائنہ کو میں بعد میں آتا ہوں کیا ایران انٹی امریکہ نہیں تھا کیا اغوان مجاہدین انٹی امریکن نہیں تھے کیا پاکستانی قوم امریکہ کے تسلط کو برداشت کرتی تھی تین ملک آپ کو بنے بنائے انٹی امریکہ مل رہے ہیں چوتھا چائنہ جو سوپر پاور کی دوڑ میں لگاوا ہے اس وقت امریکہ سوپر پاور کی دوڑ میں تھا آپ نے اسے یوز کیا اسی طرح آپ چائنہ کو بڑا بھائی بناتے کہ جناب ہمیں اپنا سروائیول عزیز ہے آپ سوپر پاور بن جائیے چائنہ کیا سوپر پاور کی دوڑ میں ہمارا ساتھ نہ دیتا جو ہزاروں میل دور سے ملک کے کچھ بارہ چودہ ہزار فوجی ایک جگہ سے اکٹھے آتے ہیں کیا انہیں یہ چار ملک مل کے تباہ نہیں کر سکتے تھے وقت پر صحیح فیصلہ کیا جاتا آج آئی ایم ایف کے سامنے کشکول نہ پھلایا جاتا لیکن اس وقت بھی تو انہوں نے امریکہ سے فائدے لیے اس وقت امریکہ سے فائدے لیے فانڈز لیے آج تک اس کی انسٹالمنٹس چلتی رہی اور پھر کہا یہ جاتا ہے بہت سارے جو ڈیفنس انیلسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مشرف کی پالیسی نے امریکہ کو فسا دیئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن مشرف کی پالیسی میں نہیں مانتا جنرل حمید گل نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ موارخ لکھتا ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے رشیہ کو شکست دی اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب موارخ لکھے گا کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی لیکن یہ بعد کے لوگوں کی اچھی پالیسیز کا جا سکتی ہیں مشرف صاحب سے میں اختلاف کروں گا دو جہاں تک آرمی کی بات ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے جب بھی آرمی کے اگینسٹ کوئی بولا ہے شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی سے لے کے کے پی کے تک کوئی بھی اگر بندے نے الٹی بات کی فوج کے بارے میں میں نے ان کپتانوں ان لفٹینوں ان حولدار صوبے دار سپائی جو بچارے بارڈر پر شہادتیں دے رہے ہیں میں نے ہمیشہ انہیں ڈیفنٹ کیا میں نے کبھی اس قوم کا اپنی قوم کی افواج کا مرال ڈاؤن نہیں ہونے دیا ہاں کسی جنرل صاحب کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے تو میں اسی بات کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا فائدے لیے وہ آپ کی کوئی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اور آپ کو اس کے عوض اربوں روپے دے دے آپ اسے فائدہ سمجھیں گے یا خسارہ سمجھیں گے سوال بہت سمپل سا ہے کوئی آپ کی ملکی عزت کو غیرت کو انٹرنیشنل منڈی میں جا کے فروخت کر آئے اور آپ کو اس کے عوض چند ٹکے دے دے تو جناب پھر کتاب پڑھ لیں ریمن ڈیویس صاحب کی فرماتے ہیں کہ پاکستانی دس بارہ ڈالر کے عوض اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوتا ہے اس کتاب پہ تو پابندی لگی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے ہم کیا فائدہ دیکھیں آپ اسرائیل کی گلف وار کو دیکھیں اس کی گولڈا مایر جو صدر صاحبہ تھی اس سے پوچھا نیو یارک ٹائمز نے کہ آپ نے سب کچھ بیچ دیا امریکہ سے اسلح لیا اور مسلمانوں کو شکست دی رسک نہیں لیا یہ انہوں نے کہا جی رسک لیا کہاں سے سیکھا کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی سے سیکھا کہتے ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں میں نے یہ کمپیریٹیو ریلیجنز میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا لیکن گھر کی دیوار پر نو تلواریں لٹک رہی تھی کہتے ہیں آپ نے کیا سیکھا میں نے یہ سیکھا کہ مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے اپنے سیلف ڈیفنس اور غیرت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا آج مسلمان یہ بالکل بھول چکا ہے اور اسرائیل نے یہ لیسن ہمارے نبی سے لے لیا اپنے سیلف ڈیفنس پر کمپرومائز نہیں کیا اور مسلمانوں کے کئی ریاستیں جو اس کے مدے مقابل تھی انہیں تگنی کا ناشنا چایا اور انہیں بوری طرح شکست دی ہم نے اپنی غیرت کو فروخت کر کے اگر دو چار امارتیں بنا لی ہیں یہ سب سے بڑی ایک ناکامی ہے بھوکا پیاسا مرنا منظور ہوتا ہے بے غیرت ہو کے مرنا منظور نہیں ہوتا دیکھیں مدارس میں کام ہو رہا ہے مساجد میں کام ہو رہا ہے تعلیم اداروں میں کوئی کام نہیں کر رہا جامعہ پنجاب اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی جامعہ کراچی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یا جامعہ پشاور ان پانچ یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی یونیورسٹی دکھا دیں جہاں پر کوئی طلبہ تنظیم نظریاتی اعتبار سے کام کر رہی ہو کسی بھی سکول آف تھوڈ کی نہیں کر رہی کیا آرمی، ائر فورس، نیوی کے اداروں میں جو کہ یونیورسٹیز ان کے اندر کام کر رہی ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی تنظیم ہے جو نظریاتی اساس کے دفاع کے لیے بات کر رہے کیا پبلک سیکٹر میں کوئی یونیورسٹی ہے وہاں پہ تو پولیٹیکل بھی نہیں ہے نا کوئی بھی نہیں ہے ہم گئے بحریہ یونیورسٹی میں ہم گئے انسیٹیوٹ آف سپیس ان ٹیکنالوجی میں ہم گئے آرمی پبلک کالیج آف مینجمنٹ ان سائنسز میں ہم گئے فیڈر اردو یونیورسٹی میں ہم گئے اسلامی کے انٹرنیشنل میں ہم گئے کوہٹ یونیورسٹی میں ہم گئے اور صرف یونیورسٹیز نہیں ڈیرہ اسماعیل خان پشاور کیڈی اے سٹیڈیم کوہٹ تین اوپن ائر بڑے جلسے ہم نے کیا نوجوانوں کے پاکستانی فلیکس کے ساتھ جب انڈی ایس اور رو پاکستان کے پتھانوں کو نیگٹیبلی پورٹری کر رہے تھے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے بتایا کہ یہ پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں اور اب بھی پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے جس طرح پنجابی نہیں کرتے جس طرح بلوچ اور سندھی یا کشمیری نہیں کرتا دیکھیں ڈیڈ اینٹ کی مسجد میں نہیں سمجھتا ہم نے ایک الہیدہ سیٹ اپ نہیں بنایا ہم نے الائنس بنایا ہے جس میں ہر تنظیم کا فارغ تحصیل نوجوان رہنوما موجود ہے سب سے بڑی بات جان ایلیا نے بڑی خوبصورت بات کی تھی آؤ کے اختلاف رائے پہ اتفاق کریں ہم نے یہ پلیٹ فارم بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ہر سٹوڈنٹ آرگنیزیشن یا تو کسی سپیسیفک سکول آف تھارٹ کو ریپریزنٹ کرے گی یا سپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرے گی ہمارے پاس ایم ایس ایف کے بھی تربیت یافتہ سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں پی ایس ایف کے بھی ہیں جمعیت کے بھی ہیں ایم ایس او کے بھی ہیں اس کے علاوہ ایم ایس ایم کے بھی ہیں آئی ایس ایف پی ایس ایف ایم ایس ایف جتنی بھی پولیٹیکل ان ریلیجیس آرگنیزیشن سے افیلیٹڈ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن ہیں ان کی لیڈرشپ ان کی کی موجود ہے the reason behind it is کہ جو ہم نے اسے بنایا تنظیم کو کہ they should all be present at one platform in order to defend پاکستان in order to defend اسلام in order to defend اس میں کسی قسم کی سیاسی تفریق یا مسلکی یا مکتبہ فکر کی تفریق نہیں ہونی چاہیے اس سے بالتر ہو کے اسے پسے پشت رکھ کے آپ نے اپنی قوم کا سوچنا ہے اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ اور قوم سے بھی اپیل ہے کہ یہ کام فرد واحد کا کام نہیں ہے اس میں پاکستان کا ہر نوجوان ہماری اولین صفوں کا مجاہد بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے معاملے میں پاکستان کے معاملے میں ہم نے نہ کبھی سمجھوتا کیا ہے نہ ہماری قوم کے نوجوانوں نے کبھی سمجھوتا کرنا ہے تو یہ وہ بیسک وجہ تھی جس وجہ سے ہم لوگوں نے اس تنظیم کا قیام آپ کے مخاطب اکثر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر آپ کا جو لائن آف ورک ہے وہ اسی پر فوکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں اس وقت سٹوڈنٹس کو جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کورس تعلیمی نصاب جو ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں کچھ موڈیفکیشن ہونی چاہیے دیکھیں میں اسی بات پہ آتا ہوں پھر آپ کہیں گے بار بار یہ کرزوں کی بات کر رہے ہیں جب آپ کرزہ لیتے ہیں تو ان کی پھر کوئی شرائط ہوتی ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فرنگی خیالات کو اس کے بدن میں اس طرح سے ڈال دو کہ یہ حضور کی غلامی سے نکل کے فرنگیوں کا غلام ہو جائے جناب تو وہ کس طرح کیا گیا آپ نے اپنے بچپن میں ایک عظیم عاشق رسول غازی علم الدین کے ٹاپک لازمی سنا ہوگا نصاب میں ہوتا تھا کیا آج ہے آپ نے اپنے بچپن میں ختم نبوت کے ٹاپک لازمی سنے ہوتے ہوں گے آج صرف فارمیلیٹی کی بیسس پر فرسٹ یئر یا سیکنڈ یئر فرسٹ یئر کی اسلامیات میں کسی کونے میں وہ ٹاپک ضرور ہے جناب جب یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کو صحیح مہنوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو آج کوئی کم ظرف اٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم نہ کرتا اگر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں آکے ایک بہن کے خط پہ اس نے پورے سندھ کو فتح کر دیا تو آج کشمیر برما اور فلسطین کی بہنیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی ہیں اچھا یا خط سے یاد آیا گیا کور بہن کا خط آ گیا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کے نام اس پہ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن یا ان کی والدہ سے آپ پوچھیں کہ انہیں پکڑا کس بنیاد پہ گیا تھا وہ اسلامی تعلیمی نظام کو مطارف کرانا چاہتی تھی الزام خیر اور بھی لگ گئے کہ بندوق کانی یہ کیا خیر خط کی طرف صرف یہ آتے ہیں کہ امران خان صاحب یا چیف جسس صاحب یا آرمی چیف صاحب آفیہ کی جگہ اپنی بیٹی کو اس جگہ پہ دیکھیں کہ کس طرح اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے سامنے سے قرآن پاک چھین لیا جاتا ہے اور اس کی تظلیل کی جاتی ہے یقیناً اگر وہ واقعی اس میں اپنی بیٹی کا ایک انصر دیکھیں گے تو ضرور کوئی کردار ادا کریں گے لیکن معذرت کے ساتھ ہماری اوپر لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے ملالہ صاحبہ مسلط کی گئی ہے قوم کی بیٹی تو ملالہ سمجھی جاتی ہے آفیہ تھوڑی ہے قوم کی بیٹی تو ملک کی عزت کو بین الاقمامی منڈی میں فروخت کر کے آسکر پرائز لینے والی شرمین آپ چنوئی صاحبہ سمجھی جاتی ہیں جناب آفیہ صدی کی کہا کہ قوم کی بیٹی ہو گئی اگر وہ قوم کی بیٹی سمجھی جاتی تو لازمی عمران خان صاحب کچھ کردار ادا کرتے وہ ملک جسے آپ نے ریمن ڈیویس صاحب آپ کے دو بچوں کو کچھلنے کے بعد واپس کر دیا سلوٹ مار کے اور وہ ملک جسے آپ نے کنل جوزف صاحب کو سلوٹ مار کے نور خان ائر بیس سے بھیجا تھپڑ نہیں ہے ہمارے نیشن کے موہ پہ تو انہیں کہہ دیتا ہے نا جناب آپ جب جہاز بھیجی رہے ہیں کنل جوزف کو لینے کے لیے تو ساتھ ہی ڈاکٹر آفیہ کو اس جہاز میں بھیج دیں ہمارے پاس یہ بات آپ انہیں کہہ دیجئے میرا خیال ہے کروڑوں عربوں کھربوں کے کرزے سے زیادہ بہتر آپ آفیہ کو واپس لیں یار قوم کی عزت ہے قوم کی بیٹی ہے آپ کو وہی بات آ جاتی ہے کہ نیا گھر محلات دے دیے جائیں اور آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے برہنہ کر کے اس کی عزت کو پاعمال کیا جائے کیا کروگے اس محلات کے یا ان گھروں کا تو خان صاحب کو سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے مجھے بحیثیت پاکستانی پاکستان کے شہری کے خان صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں جو انہوں نے باتیں کی تھی مجھے امیدیں وابستہ ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ وہ ان باتوں پر پورا ہوتنے اور قوم کے بہترین مستقبل کے لئے کردار ادا کریں ہمارے لئے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی بعد میں ہے اپنا مذہب اپنا ملک پہلے یہ جو بھی ہیں آرمی ہماری اپنی آرمی ہے پولیس ہماری اپنی پولیس ہے گورنمنٹ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے ہماری اپنی عدلی ہے ان سے یہی کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ یار ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیدو ذاتی مفاد کو مذہبی مفاد کو ترجیدو اگر ذاتی مفاد کو ترجید دیا تو دیکھ لینا آپ سے پہلے بھی کہی آئے جالب بڑی خوبصورت بات کرتا تھا جب ایوب کی جگہ یاہیہ صاحب کی تصویر لگی تھی تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا اصل میں عمران خان صاحب کو فواد چودری صاحب جیسے لوگوں کے مشورے مار جائیں گے یہ وہی مشیریں جنہوں نے ایوب کو لے ڈوبا تھا یہ وہی مشیریں جن لوگوں نے مشرف کو لے ڈوبا تھا غلط فیصلے کروا کے اور چاپلوسی کی حد تمام ہے ان پہ جالب نے بڑی خوبصورت نظم لکھی اجازت ہو تو سنا دوں انہوں نے زیاہ کے بارے میں جنل زیاہ کو میں اپنے ایسپیکٹ سے بڑا ٹھیک مانتا ہوں لیکن غلط فیصلوں میں انہیں مشیروں نے بڑا خراب بھی کیا اور اس طرح کی چاپلوسی کی حد تک پہنچ کے جو کام آج پہ آج چودری صاحب عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا یہ جو دس کروڑے ہیں جہل کا نچوڑے ہیں ان کی فکر سو گئی ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی بے شعور لوگ ہیں زندگی کرو گئے اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا میں نے اس سے یہ کہا پھر جن کو تھا زباں پہ ناز چکے ہیں وہ زباں درا چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں اپنے خرچ پہ ہیں قید لوگ تیرے راج میں میں نے اس سے یہ کہا اور یہ تھوڑے سے لوگ جو تنقیدی جائزہ لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بات درست نہیں ہے آپ سمجھ جائیں یہ کہتے ہیں نہیں 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 خان صاحب آپ بولی ہے چھوٹا طب کا ہے اس کی مجال اچھا بولو فواہ چودری کیا کرنا چاہیے فواہ چودری صاحب مشورہ دیتے ہیں خان صاحب بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں ان کی کھینچ لے زباں ان کا گھونٹ دے گلا میں نے اس سے یہ کہا اس وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہے خان صاحب پیپل لائک دیز گونز لائک خواہ چودری جیسے لوگ یہ ایسے لوگ ہیں جو بائی ون گیٹ ون فری کے کھاتے میں ہر کسی کو توفے میں مل جاتے ہیں اور ایسے لوگ جب میں خان صاحب کو دوبارہ کہوں گا کہ جناب جب آپ کی حکومت ڈوب رہی ہوگی نا سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے نئی حکومت کے متلاشی ہوں گے اور اس کے ساتھ انہیں نون لیگ کا بھی ساتھ دینا پڑا تو یہ دیں گے آپ لکھوا لیں میرے الفاظ چلے جی بیسٹ آف لک فور یور ایفورٹس اور آپ کے لئے بھی خوشی کی خبر ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب نے مشایخ علامہ کانفرنس کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ جو کانفرنس ہے وہ ہمارے ملک کو کسی جہت میں گامزن کرنے میں جو ہے وہ ممت اور معاون ساوت ہو تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جناب شہید سیالوی صاحب تھے آپ نے ان کی باتیں سنی اور یہ ایک ایسا نوجوان ہیں جن کو حقیقتاً موٹیویشنل یونگسٹرز کہا جا سکتا ہے اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے فالورز جن کے فینز ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں یہ پاکستان اور اسلام سے محبت کا ایک ایسا استارہ ہے جس پہ یقین پاکستان کو ناز ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی